ماشاءاللہ سے آپ کو یہ دکھانی ہے ڈیڈر لیٹر دو دو لیٹر دودھ بھی دے رہی ہیں اور ایک ایک ڈیڈر مہینے کی گبن بھی ہیں ٹیڈی گوڈز ماشاءاللہ سے شادیب گوڈ فرم پر آپ کو ملنے والی ہیں بڑی زبردست اور نایاب چیزیں میرے بھائی بلکل ہی کھڑے کانوں کے اندر خوبصورت چیزیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مزہ آنے والے آج آپ کو کتنی تعداد کے اندر میں نے آپ کو مال دکھانا ہے کافی سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ یار شادے بھائی کوئی ٹیڈی بکنیاں بھی دکھایا کریں ہر بار راجن پوری ابلک کلر والا مال دکھاتا ہے چھوڑ دو یار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست کے رفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے افضل مان میں ہوں گے تو دوستو آج الحمدللہ سے جمعہ رات کا دن ہے آج آپ سب دوستوں کی دون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں میرے پیارے دوستو آج آپ کو میں نے ٹیڈی گوڈز دکھانی الحمدللہ سے ٹیڈی سائنن گوڈز جو ہوتی ہیں تو کافی سارے دوستوں کی فرمائش بھی ہو رہی تھی کہ یار شادے بھائی آپ کا چینل بہال ہو چکا ہے تو الحمدللہ سے لوگ مبارکیں بھی دے رہے تھے میں تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جن دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا بلکہ آپ دوست نہیں بلکہ میری ایک فیملی کیتنا ہے یوٹیوب کی جو میرے جتنے بھی میمبرز ہیں تو آج میرے پیارے دوستو میں نے آپ کو الحمدللہ سے یہ ٹیڈی گوڈز دکھانی ہے بلکل ہی کھڑے کانوں کے اندر زبردست چیز ہیں آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یہ سردی کا علاقہ ہو گرمی کا علاقہ ہو یا پہاڑی علاقہ ہو جیسا بھی علاقہ ہو یہ بریڈ ہر جگہ پہ کمیاب ہوتی ہے تو اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار وہ بریڈ دیں جو الحمدللہ سے ہم رکھ بھی سکیں تو میرے پیارے بھئی جس چیز کا آپ کو شوق ہو ٹیڈی کا شوق ہو یا راجنپوری کا شوق ہو آپ اپنی مرضی کا شوق کریں میرے یا کسی اور دوست کے مشورے کے اوپر بلکل بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا باقی آج ہم یہ ٹیڈی بکریوں کی ویڈیو لگا رہے ہیں اگر آپ کو یہ جانور پسند آتے ہیں آپ آنا چاہے آپ آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کارگو منگوانا چاہیں گے تو کارگو کی شہولت بھی موجود ہے ابھی آپ کو بائی کیمرے سے جانور بھی دکھاتا ہوں تو ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے ان کا کتنا پروفٹ ہوگا آپ کتنی کمائی کر سکتے ہیں سال میں ایک اتنی بار بچے دیتی ہیں ان کی خوراہ کے بارے میں ساری معلومات دوں گا ابھی آپ کو جانور دکھاتا ہوں میرے پیارے دوستو بائی کیمرے کی ویڈیو ماشاء اللہ سے آپ لوگ جانور چیک کر لیں ساری کی ساری خوبصورت اور اوٹ کلاہ چیزیں ہیں اس کے اندر ہم نے ایک بریڈر بھی ڈال دی الحمدللہ سے جو بکریاں کراس ہوتی ہیں یہ کراس بھی کرتا ہے تو یہ ویسے تو ایک ماہ کسی کو ہوگئے کسی کو دو ماہ ڈیڑھ ماہ یہ کراس ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو بریڈر اس لئے سار دے رہے ہیں تاکہ جب یہ بچے بھی دے دینا تو الحمدللہ سے آپ کے پاس آر ریڈی بریڈر موجود ہو پیور غلابی بریڈر الحمدللہ سے باقی زیادہ تر اس کے اندر سوئے فیٹ ایڈی ہیں کچھ جو ہے نا ایک دو کلر والی ہیں اور دودھ بھی دے رہی ہیں ماشاء اللہ سے آپ ان کا دودھ بھی دیکھ لیں دودھ بھی یہ دے رہی ہیں اگر آپ لوگ یعنی چھوٹے بچے ہیں آپ کے پاس یا آپ ویسے چائے کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ بکریوں کا دودھ پینا چاہتے ہیں آپ کو بتا ہے بکریوں کا دودھ طاقتور ہوتا ہے بہت ہی اور بیماریوں کے لئے بھی شفا مند ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ چیز استعمال کریں تو میرے پیارے دوستو یہ کتنی بکریوں یہ آپ کو بتاتے ہیں ٹوٹل اور ان کا الحمدللہ سے کتنا خرچہ آتا ہے ڈیلی کی بیسز پہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ بکری ہیں میرے بھائی آپ لوگ دیکھ لیں ساری خوبصورت چیزیں اور بالکل ہی زبرداست ہیں ان کے میں آپ کو ہمانے وغیرہ بھی دکھاتا ہوں اور بالکل ہی کھڑے کانوں کے اندر ہیں میرے دوستو الحمدللہ سے تو میرے پیارے بھائی آپ لوگ راجنپوری کا شوق ہے آپ لوگ راجنپوری شوق کریں اگر آپ کو ابلک بیتل یا مکھی چینی کا شوق ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بریڈر آپ کو میں نے ہمیشہ بولے اچھی کوالٹی کا اس لیے ڈال کے دیتے ہیں تاکہ جو بچے ہیں وہ آپ کو اے ون پلاس کے بچے نظر آئے ہیں تو پتہ چلے گئے دیکھیں ان کی گوٹس دیکھیں بالکل ہی کھڑے کانوں کے اندر ہیں ایک میرے اٹھے رائے در ان کے میں آپ کو ہمانے دکھاتا ہوں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں دودھ بھی دے رہی ہیں اور گبن بھی ہیں ایک مہینے سے لے کے ڈیڑھر مہینے کی گبن ہے لیکن آپ کو کیا ہے کہ بریڈر ساتھ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے جو بکری کراز بھی فار ایزمپل ہونا چاہتی ہے یعنی بچے دے دے تو پھر آپ کے پاس بریڈر نہ ہو تو کیا فائدہ تو بریڈر بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے الحمدللہ سے یہ ٹوٹل دوستو بیس کی لات ہے جو خوش نصیب بھائی ہوگا انشاءاللہ سے یہ لات لے گا اور جلدی رابطہ کریں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں 03314739700 والے پر رابطہ کریں 103146871189 والے پر رابطہ کریں بیس بیس بکریان ڈیلی کا آپ کو الحمدللہ سے ایک ہزار روپے کا خرچ ہے میرے بھائی یہ میرے بھائی الحمدللہ سے زبردست اور اوٹ کلاس چیزیں ہیں تو ان کا میں آپ کو بتا رہا تھا ایک ہزار پر کا ڈیلی کا خرچ ہے اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے نا آپ کا یہ پہاڑی کا علاقہ الحمدللہ سے یہ وہ بریڈ ہے آپ اس کو سوکھا ڈالو سبزہ ڈالو کچھ بھی ڈال دوگے نا میرے بھائی یہ بڑی شوق سے کھاتی ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے راجنپوری لوگ کہتے ہیں کہ یا شادے بھائی تھوڑا سا نخرہ کرتی ہیں کہتے ہیں کہ اچھی چیز کی خوراک ہونی چاہیے لیکن میرے بھائی دیسی بکری ہے یہ الحمدللہ سے بچوں کے حوالے سے اگر بات کیجئے آپ کو پتہ ہے دو دو تین تین چار چار بچے بھی ٹیڈی گوٹس دے دیتی ہیں اور مثلا گوٹس کے پیداوار میں بھی کافی اچھا فائدہ ہوتا ہے ان کے بچے آپ جب بھی سیل کرنا چاہو چوبیس گھنٹے یہ جانور وہ چیز ہے یہ بک سکتا ہے میرے پیارے بھائی الحمدللہ سے باقی میں آپ کو بتا دوں مال لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہے میرے پیارے بھائی ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شوک یعنی کہ شیئر بھی کیا کریں جو ہمارے دوست دس دس لاک بارہ بارہ لاک پندرہ پندرہ لاک روپے کے باہر لگا کے جانا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہ نہیں کہتا دس لاک یہ ساری بکریوں کے اوپر لگا دو آپ دو لاک کا مال لے لو ایک لاک کا لے لو تین لاک کا مال لے لو گے الحمدللہ سے آپ ایک بار یہ کام کر کے تو دیکھو بکری ایک الحمدللہ سے وہ جانور ہے جنتی جانور ہے میرے بھائی بکری کے اندر برکت ہی برکت ہے میرے پیارے بھائی میں نے آپ کو ہمیشہ بولا میں اپنے کاروبار کو چمکانے کے لئے یہ بات نہیں کرتا آپ کے فائدے کے لئے کرتا ہوں آپ بے شک ایک بکری رکھ کے تو دیکھ لو ایک بات تقریباً تین چار مینے رکھ لو آپ اس کو دیکھو میں نے اس کو کتنا خوراک دی ہے کتنا کھلایا مجھے پرافٹ کتنا ہوا ہے یہ وہ چیز آپ کو میرے پیارے پتہ ہے بھائی بتا دوں آپ ایک پلوٹ لیتے ہو نا اس کو بیتے بیتے آپ کو ایک سال بھی لگ جاتا ہے لیکن یہ وہ جانوار الحمدللہ سے آپ کو چوبیس گھنٹے میں جب بھی سیل کرنا چاہو جہاں بھی سیل کرنا چاہو یہ ہر چیز بکنا چاہتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بکریوں کو کافی زیادہ لوگ توجہ دے رہے ہیں گھوٹ فارمنگ کے حوالے سے آپ لوگ بھی اس کام میں آئیں اور خود بھی فائدے میں رہیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یار آپ لوگ یہ کام کریں یہ اس کے میں مزہ کی بات ہے یہ آپ کا ایک اپنا کاروبار ہوگا اس کے اوپر آپ کا کوئی ٹیکس نہیں لگنا کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں یہ ایک فیکٹری ہے میرے بھئی دودھ کے حساب سے دیکھا جائے بچوں کے حساب سے دیکھا جائے آپ کو کافی فائدے میں رہیں گے یہ سال میں دو بار بچے دیتی ہیں ابھی بیس بکرییں لیتے ہیں پانچ مہینے کے بعد یہ جانوار آپ کے کتنے ہو جائیں گے ساڑھ جانوار ہو جائے گے ایک سال کے بعد کتنا ہو جائے گا کتنا ڈبل ہو جائے گا الحمدللہ سے آپ ان کے بچے سیل کرتے جائیں دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد جب بڑے ہو جائیں آپ کاٹو میں بیچیں آپ کی مرضی ہے رکھنے کے لئے شکین ہو جو قربانی کے اوپر بھی آج کل آپ کو پتہ لوگ ٹیڈی گوٹس کو کافی زیادہ پسند کر رہے کیونکہ فیصلہ باد میں ابھی ملا ہوا تقریباً ایک سو دس سے لے کے بائیس کیجی تک ٹیڈی گوٹس کا وزن ہوا ہے میرے بھائی یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا لو کیونکہ مینت ہوتی ہے نا ہر کام میں مینت ہوتی ہے میرے بھائی کچھ نہ کچھ یعنی کہ صبر والا کام جو ہوتا ہے نا اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ جب بھی لے جاؤ اتنے لاکھ کمال ہوگے اتنے لاکھ نہیں میرے بھائی تو میرے بھائی تھوڑا سا صبر سے کام لیں گے نا الحمدللہ سے اللہ تعالی نے چاہا تو برکت ہی برکت ہوگی اور کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا دو مہینے ڈھائی مہینے تین مہینے سے صبر کرنا پڑے گا آپ کو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ لے جائیں ابھی جی میں ابھی یہ بیس جنور لے جاؤں مجھے ابھی سے یہ دو لاکھ تین لاکھ دے دیں نہیں ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی کچھ کمانے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ کمانا چاہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو یعنی کہ ان کو ایک مہینے کا دیں دو مہینے کا دیں تین مہینے کا دیں تھوڑا سا ٹائم دیں الحمدللہ سے خود بھی فائدے میں رہیں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہوگی نا وہ بھی الحمدللہ سے آپ کو دعائیں دیں گی کہ ہمارے بڑوں نے یا ہمارے جو باپ داداؤں نے ہمارے لئے کام کیا وہ اچھا کر کے کیا ہے یہ کوئی جوا نہیں ہے میرے بھئی اس میں کوئی رزق والا کام نہیں ہے آپ اگر بیس بکریاں نہیں لے سکتے فار ایزمپل آپ اس میں سے ایک بکرہ پانچ بکریاں لے لو آپ اس میں سے دس بکریاں لے لو دو بھی لوگیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے ریڈ میں کیا بتاتا ہوں آپ کو ریڈ بھی سن لے الحمدللہ سے بالکل مناسب ریڈ ہوگا جو خوش نصیب بھائی ہوگا اچھا یہ خوراک ہم کونسی دے رہے ہیں ابھی ان کو یہ جنتر ہے جنتر آپ ایک اکڑ لگا دو دو اکڑ لگا دو جتنا لگاؤ گے ابھی ان کے لئے دیسی گھی ہے جنتر الحمدللہ سے ابھی آپ ان کو کوئی گندم نہ ڈالو کوئی خوش نہ ڈالو سردیاں شروع جب ہوں گی آپ ان کو خوش پہ لے جاؤ پھر سبزہ تھوڑا سا بند کر دو اگر آپ کے علاقے میں لوسن ہے آپ لوسن بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ پھر آگے شٹالہ کا موسم آ جاتا ہے آپ شٹالہ لگا سکتے ہو جس کی اپنی زمینیں ہیں میرے پارے بھئی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے اپنا کاروبار یہ کاروبار کریں یا آپ نے کسی ایسے بے روزگار بندے کو دے دیں جو الحمدللہ سے یہ بکریوں کی بارے میں جانتا ہو آپ مشورہ کریں پہلے آپس میں اپنے گھر میں کوئی بھی کام وہ مشورہ لازمی ہے مشورہ ایک سنت ہے میرے بھئی الحمدللہ سے مشورہ کرنا ہر بندے کا حق ہوتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں اپنے بڑے سے رابطہ کریں آج کے لئے نوجوان ینگ جنریشن جتنی بھی ہے بڑوں کے ساتھ لازمی مشورہ کیا کریں جو بڑوں کا مشورہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی قابل تعریف ہوتا ہے میرے پیارے بھئی جو ہمارے بڑے ہمارے لئے سوچتے ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں سوچتے ہیں